بسم اللہ حبانہ کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی میں بے اولاد ہوں میری کوئی اولاد نہیں ہوئی آپ چونکہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا تانہ دیتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پر جا کر اللہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے یہ سن کر وہ عورت بہت روئی تڑپی مگر کیا کرتی کوئی چارہ نہیں تھا ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر آیا اور صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دو اس عورت نے جب فقیر کی صدا سنی تو وہ دروازے پر آئی فقیر نے کہا تو مجھے جتنی روٹیاں بھی دے گی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا اس عورت نے اس فقیر کو چار روٹیاں پکا کر دی اللہ کے فضل سے اس کے چار بیٹے پیدا ہوئے وہ بہت خوش تھی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی یہ دیکھیں میرے چار بیٹے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تاجب ہوا چنانچہ آپ علیہ السلام کوہ تور پر گئے اور اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی مگر اس کے ہاں تو چار بیٹے پیدا ہوئے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلیٹ اور ایک چھوری دی اور کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے سوالوں کے جواب بھی دیں گے مگر پہلے تم اس پلیٹ میں ہمیں انسانی گوشت لا کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ اور چھوری لی اور بستی کی طرف آ گئے اب آپ نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہو آپ تمام بستی میں گھوم لیے کہ اچانک ایک بندہ سامنے سے آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کیا بات ہے آپ پریشان کیوں ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت کی منگوای ہے مگر کوئی بھی دینے کو راضی نہیں ہے اس آدمی نے چھوری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھڑ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تور پر لے جا کر گوشت کی پلیٹ اللہ کو دے دی اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی تم بھی تو ایک انسان ہو تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے وہ انسان جس نے میرے نام پر اپنا گوشت دے دیا میں نے اسی کے کہنے پر اس عورت کو چار بیٹے دیئے ہیں اے موسیٰ جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ